نمسکار آدھا بہت بہت سواگت ہے ڈی بی لائیف دیکھ رہے ہیں آپ سب میرے خاص کارکرم نظر و نظریہ میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ بشرا خانم پاہد تو دو دن سے آپ دیکھ رہے ہیں دو دن سے جب سے وشیش سطر بھلایا گیا ہے تب سے ایک دو بات نہیں بلکہ تین تین مرتبہ ہم پردان منتری کا بھاشن سن چکے ہیں اور تین نہیں بلکہ چار مرتبہ اب ہو چکا ہے ہم پردان منتری کا بھاشن سن چکے ہیں وہی تمام باتیں الگ الگ طریقے سے بار بار کہی جا رہی ہیں جی ٹوینٹی کے بعد یہ وشیش سطر اور اسے اس وشیش سطر میں سرکار اپنی ساڑھے نو سال کی جو تمام ناکامیاں ہیں ان کو چھپانے کی ان کو لبادہ پہنانے کی ایک کوشش کر رہی ہے ایسا دکھایا جا رہا ہے مانو دیش میں اب سب چنگا سی اور سب کو اب صرف موڈی 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 کرنا ہے اگر وپکش آواز اٹھائے تو خود سبا پتی جی سامنے آ کر ان کو خاموش کرتے ہیں کہتے ہیں یہ اعتحاص اتفل ہے اس میں آپ اس طرح کی باتیں مت کریے اس میں آپ سرکار پر سوال مت اٹھائیے اس پر آپ برنپور پر سوال مت اٹھائیے اس پر آپ محلاؤں پر ہوتے ہوئے ظلم کی بات آپ مت کریے اس پر آپ انیمپلائیمنٹ کی بات مت کریے اس میں آپ انفلیشن کی بات مت کریے آپ یہ مت بتائیے کہ جی ایسٹی کس طرح سے لاغو کیا گیا آپ یہ مت بتائیے کہ ساڑھے نو سال میں کس طرح سے لوگتانترک مولیوں کا ہنن ہوا ہے فیڈرل سٹرکچر کی آپ بات مت کریے آپ بھی ہمارے ساتھ اسی قطار میں شامل ہو جائیے اور بس موڈی 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 کریے جی چونٹی میں موڈی 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 ہم نے سنا کل سے لے کر اب تک ہم صرف موڈی 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 سن رہے ہیں موڈی جی آتے ہیں اور موڈی جی اپنا بھاشن دیتے ہیں اور موڈی جی بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ساڑھے نو سال میں سب کچھ اچھا ہی ہوا ہے اور آگے بھی سب اچھا ہی ہوگا اب وہ دوہزار سیتالیس کی بات کر رہے ہیں دوہزار سیتالیس میں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم تیسری سب سے بڑی ایکانومی بننے جا رہے ہیں ابھی ہم پانچویں سب سے بڑی ایکانومی ہیں تو آپ کو سب زباغ دکھائے جا رہے ہیں آپ کو خواب دکھائے جا رہے ہیں کیونکہ الیکشن سامنے ہے یہ چناوی سال ہے اس چناوی سال میں ابھی اسی سال پانچ راجوں میں چناو ہونے جا رہی ہیں موڈی جی کو پتا ہے بھارتی جنتا پارٹی کو پتا ہے کہ اس کی حالت ٹائٹ ہے اب تک آنے والے جتنے بھی سروے ہیں ڈی بی لائیو نے جو آپ کو سروے دکھائے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے پانچ راجوں میں آنے والے چناو میں ایک طرفہ کیسے انڈیا گڑبندن کی جیت ہونے جا رہی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے لگاتار اس کو لے کر مہمہ منڈن جو ہے وہ سرکار کی طرف سے کیا جا رہا ہے آج مہلا آرکشن بل جو ہے وہ پیش کیا گیا بل پرانا لیکن نیا نام جس طرح سے موڈی سرکار سیاست کرتی آئی ہے اور اس کو نام دیا گیا ہے ناری شکتی وندن ادینیم اور زہی سے بات ہے کہ جس طرح سے یہ فلحال اس کو پیش کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا دیردن چودری نے کہ ہمیں اس کی پھرٹی نہیں دی گئی ہے ہمیں اس کی کوپی نہیں دی گئی ہے تو کہا گیا کہ دیجٹلی سب کو پہنچا دی گئی ہے یعنی کہ یہ بل پیش کیا جاتا ہے اس سے پہلے بتایا بھی نہیں جاتا ہے ایک راز ایک سسپنس بنا کر اس کو رکھا گیا ہے ایک راز کی طرح اس پورے سپیشل سیشن کو پیش کیا گیا یہ نہیں بتایا گیا کہ آخر اس میں کیا کیا جا رہا ہے کل کیپنیٹ سے محلہ ارکشن بل کو پاس کرا لیا جاتا ہے جب ایک منتری اس کو لے کا ٹویٹ کر دیتے ہیں تو وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کیا جاتا ہے کیونکہ سب کچھ نریندر موڈی کے مو سے ہی سنا جانا ہے وہ کہیں گے تب ہی بات پر لبیک ہوگی اس سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے اور اب آپ یہ دیکھیں کہ صبح سے سنسط کے دونوں صدنوں میں جب نئے صدن میں پرویش کیا گیا تب پہلے پرانے صدن کی اگر ہم بات ترے تپردان منتری کا ہم نے بھاشن سنا پھر اس کے بعد لوگ صبح میں ہم نے ان کا بھاشن سنا نئے صدن میں پھر اس کے بعد راج صبح میں ہم نے ان کو سنا تو کل سے صرف ہم موڈی جی کا بھاشن سن رہے ہیں اور ابھی ملکہ ارجن کھڑ کے جب سوال اٹھا رہے تھے کل بھی جب انہوں نے سوال اٹھایا تھا مانیپور کا اور سرکار کو جواب دے بنایا تھا انیمپلائیمنٹ کی انفلیشن کی تب بات کی گئی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جگدیب دھنکر جو ہے وہ سرکار کے ایک طرح سے ڈھال بن کر وہ سامنے نظر آئے یہ بھی آپ نے دیکھا تھا اور ظاہر سے بات ہے کہ بہلا آرکشن بل کو لے کر سیاست جو ہے اب پورے چرم پر ہے آپ کو یہ پتا ہے کہ کس طرح سے ستائیس سال پہلے یعنی کہ نائنٹی نائنٹی سکس میں اس کو پیش کیا گیا تھا ایج جی دیو گوڑا کی طرف سے اس کے بعد دو بار اٹل بہاری باجپائی کی سرکار میں اور پھر اس کے بعد منموہن سنگھ کی سرکار میں دو ہزار دس میں راج سبھا سے اس کو پاس کرا لیا گیا تھا لیکن لوگ سبھا سے اس کو پاس نہیں کرایا گیا ادیرنجن چودری نے جب یہ کہا کہ ابھی بھی جو یہ بل ہے وہ لائیو ہے تو اس کو لے کر بھی ہنگامہ کیا گیا اور خود گری منتری جو ہیں وہ آ کر اس پر جو ہے وہ جواب دیتے ہوئے نظر آئے اور کہا کہ جب بل جو ہے وہ ایک بار جب پاس نہیں ہوتا اور جب جو لوگ سبھا ہے جب وہ بھنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہ بل جو ہے لائیو نہیں رہتا ہے حالانکہ بات یہاں پر ادیرنجن چودری راج سبھا کی کر رہے تھے کیونکہ راج سبھا کبھی بھنگ نہیں ہوتی ہے اور اب اس کو لے کر بھی پوری طریقے سے سیاست دیکھنے کے لئے مل رہی ہے ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لئے خاص مہمان جڑیں گے تین مہمانوں کا پینل میرے ساتھ جڑے گا فلحال میرے ساتھ سینئر جنرلسٹ ویبیق دشپانڈے جی ساتھی حیمنت اتری جی بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں اور پوجہ ترپاچھی بھی میرے ساتھ جڑ گئی ہیں تینوں مہمانوں کا استقبال میں کرتی ہوں ابھی ویبیق جی شاید میرے ساتھ جڑیں گے اور شروعات میں یہاں پر ڈاکٹر پوجہ آپ سے میں کرنا چاہوں گی کل سے لے کر اب تک ہم صرف ایک چیز سن رہے ہیں موڈی 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 اور اس سب کے بیچ مہلا آرکشن بل جو ہے وہ پیش کیا گیا اس کو نیا نام دیا گیا ناری شکتی وندن ادھینیم یعنی کہ پرانا بل نیا نام جیسے ہمیشہ سے موڈی سرکار کرتی آئی ہے آپ کا پہلا ریاکشن کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ اس کو مشرہ جی سکتا ہے اس سال کے ایک لمبے انتظار کے بعد مہلا آرکشن بل کو جگہ ملی ہے لوگ سبا میں اس کا نام چینج ہوا ہے اور یہ بہت بہت لمبا سنگرش کا اتحاس رہا ہے یہ نائنٹی نائنڈ 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 ٹو تھاؤزن ٹو تھری ٹو تھاؤزن ایٹ تک میں یہ آیا گیا تھا یہاں تک کہ بھاجپا نے اپنے مینیفیسٹوں میں بھی دوہزار چودہ کے مینیفیسٹوں میں بھی یہ بات کیتی پر یہ دیکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ ابھی آخری نو سال میں جب لوگ سبا ایلیکشن کو کچھ مہینے ہی باقی رہ گئے ہیں تب یہ بل لائیا جا رہا ہے اور ابھی تک تو اس کو لے کے بہت خوشی تھی بہت سیلیبریشن تھا لیکن ابھی گھنٹے پہلے پتا چلا ہے کہ جو سرکار نے سنسد میں کہا ہے کہ جو ڈیکیڈل سنسسس ہوگا اس کے بعد جو ڈی لیمیٹیشن ایکسسائز ہوگی اس کے بعد یہ بل پراروپ میں آئے گا مطلعہ ایکٹ بنے گا تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار بس ایونٹ مانیجمنٹ کر رہی ہے ان کو ایک حلہ کرنا تھا ان کو ایک شگوفہ چھوڑنا تھا کہ سرکار مہینے ارکشنٹ بل کے پرتی سیریوس ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی اس کی سچائی دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ ڈی لیمیٹیشن اور ڈیکیڈل سنسس کا ویٹ کر رہا ہے پر مجھے لگتا ہے کہ مہینے ارکشنٹ بل کے لیے ویسے بھی بہت دیر ہو چکی ہے اگر ہم مہینے ارکشنٹ بل کی بات کرتے ہیں تو مجھے ہم نے سو سیتالیس میں رینوکر رے جو ہماری آزادی کی سفتندرتہ سنانی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آزادی کی لڑائی میں مہیلاؤں اور پروشوں کی سمان بھاگیداری رہی تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب پروشوں نے ستہ پہ کامز ہوئے تو ہم نے یہ ایکسپیٹ کیا ہم نے یہ سوچا تھا کہ مہیلاؤں کی ادھکاروں اور حکوں کی کوئی سنشت کیا جائے گا جو کہ نہیں ہوا اور یہی ہم دیکھتے آ رہے ہیں اتنے سال سے آج دیش میں پنچائید جو کہ شیراجیو گاندی جی کے ساشنکال میں جو 73rd اور 74th amendment act لائے گیا اس کے بعد ہم آج دیکھتے ہیں کہ 14 لاکھ 93,790 سرپنچ اور municipal ward members ہیں جو اس دیش کی پرتینیدی کا 45% ہیں وہی راجیوں میں جا کے مہج 4% ہو جاتا ہے اور لوگ سب ہمیں 14% ہو جاتا ہے جو missing women ہیں یہ جو مہیلائیں جو دیکھ نہیں رہی ہیں کہ پنچائید کے بعد راجیوں کی ویدھائیقہ سے اور سنسل سے بلکل گائب ہو جاتی ہیں کہ کہاں ہیں ان کو لانے کے لیے جو ایک افرمیٹیو ایکشن تھا وہ مہیلہ آرکشن بل اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہیلہ جو پنچائید ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں ہم چھوی راجگت کو دیکھتے ہیں راجستان میں وہ ایک کے بعد ایک اچھا developmental worker ہم مینہ بین کو گجرات میں دیکھتے ہیں جنہوں نے سو ساہتہ سمہو کے ساتھ ایک رانتی لا دی ہے ہم سشما بھادو کو دیکھتے ہیں ہریارہ میں جنہوں نے گھنگر پرتھا کے خلاف ایک سوشل موبیلائزیشن پرتھ کیا ہم آرتی دیوی کو اونیسا میں دیکھتے ہیں جنہوں نے سو اپنے ساکشر اپنے گاؤں کو گھوشت کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جب مہیلہوں کے ہاتھ میں کمان ملتا ہے تو جو ایک ساماجی کارتھیک موبیلائزیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے مہیلہوں کے مدھے کیندر میں آتے ہیں اسی لئے اس مہیلہ آرکشن کے بل بہت زیادہ ضرورت تھی پر اب مجھے یہ صرف event management سے اوپر کچھ نہیں دیکھتا جی ظاہر سے بات ہے اور کیونکہ اس کو لے کر بہت سارے technical پہلو بھی ہیں جن پر بات کرنے کی بہت ضرورت ہے اور اس کو لے کر گردیپ سپل جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے وہ ٹویٹ بھی میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں انہوں نے لکھا ہے کہ مہیلہ آرکشن بل پڑھ لیا ہے 33% سیٹیں مہلاؤں کے لیے سنصد میں ویدان سبھاؤں میں آرکشت ہوں گی یہ آرکشن سیٹوں کے دیلیمیٹیشن کے بعد ہی لاغو ہوگا دیلیمیٹیشن اگلی جنگرنہ کے بعد ہوگا 2021 میں ہونے والی جنگرنہ ابھی شروع نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی ابھی سرکار کا ایسا کوئی پلان ہے اسی لیے نہ نومن تیل ہوگا اور نہ ہی رادہ ناچے گی تو یہ ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں جس کو لگاتار یہ ابھی کانگریس نے اٹھائیں لیکن ایکسپورٹ بھی ان تمام پوائنٹس کو اٹھا رہی ہیں اسے پہلے میں دوسرے مہمانوں کے پاس جاؤں ہم سن لیتے ہیں کہ نریندر موڈی نے جب یہ بل پیش کیا تو کیا کچھ انہوں نے کہا انیک ورشوں سے مہلا عرقشن کے سمجھ بہت چرچائے ہوئی ہیں بہت باد بیواد ہوئے ہیں مہلا عرقشن کو لے کر سنسد میں پہلے بھی کچھ پریاس ہوئے ہیں 1996 1996 میں اس سے جھڑا بیل پہلی بار پیش ہوا تھا اٹل جی کے کار 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 مہلا عرقشن کا بیل پیش کیا گیا کئی بار لیکن اسے پار کرانے کے لیے آنکڑ نہیں جھوٹا پائے اور اس کے کار وہ سپنا ادھورا رہ 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 محلاؤں کو ادھکار دینے کا محلاؤں کے شکتے کا اتیو کرنے کا وہ کام شاید اس ورنے اسے کئی پدیتر کام کے لیے مجھے چھونا ہے ایک بار پھر ہماری سرکار نے اس دشا میں قدم بڑھایا ہے کنھوی کمیلیٹ میں محلہ آرکھن والا جو بھائق ہے اس کو بندوری دی گئی ہے آج 19 ستمبر کی یہ تاریخ اس لیے اتحاس میں امرت کو پرابت کرنے جا رہا آج محلائیں ہر سیکٹر میں تیزی سے آگے بڑھ رہی نیتر پکر رہی ہے یہ بہت آوشک ہے کہ نیتی نردھارن میں پالیسی میکنگ میں ہماری مات آئے بہن ہماری ناری شکتی عدیت تم یوگدان دیں زیادہ سے زیادہ یوگدان بات کر رہے تھے تمام پردان منتریوں کی بات کر رہے تھے تو راجیو گاندی کا انہوں نے ذکر نہیں کیا آج جب وہ بات کر رہے تھے تھے بیو پیش کیا تھا اس کے کہ منموہن سنگھ کا نام لینا انہوں نے گوارا نہیں کیا جن کی سرکار میں راج سبح میں اس کو پاس کرا لیا گیا تھا اور لگاتار سونیا گاندھی نے یہ کہا کہ یہ طرح سے یہ ان کا ڈریم ہے ان کا خواب ہے کہ اس کو پورا تر آیا جائے تو کیسے کہا یہ جا رہا ہے پار بار کانگریس سے کہ آپ اس کو لے کر سیاست نہ کریں لیکن کل سے لے کر آج تک سارے بھاشن پردھان منتری کے صرف چنابی بھاشن ہیں کیونکہ وہ ابھی تک دیش کے پردھان منتری نہیں بلکہ ایک پارٹی کے نیتا کے طور پر ہی بہیو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ویک جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت ہے میرے کارکرم میں شروعات میں یہاں پر حیمن جی آپ سے سوال میں لینا چاہوں گی یہ موڈی کال ہے یہ بھکتی کال ہے اور اس میں صرف موڈی موڈی ہی ہو رہا ہے تین دو دن سے لگاتار جب سے وشیش سطر بلایا گیا ہے اس سے پہلے آپ نے جی ٹوینٹی بھی دیکھا تھا بس یہ دکھانے کی کوشش کر رہی کی جا رہی ہے کہ دیش میں اب سب چندہ سی اب کچھ نہیں ہے اور جیسے ہی وپکش کوئی سوال اٹھانے لگتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے سبھاپتی ایک طرح سے سرکار کے سامنے مطلب وپکش کے سامنے آکے کھڑے ہو جاتے ہیں سرکار کا پکش لیتے ہوئے اور اب جس طرح سے یہ مہلا ارکشن بل پیش کیا گیا ہے نئے نام کے ساتھ نئے لبادے کے ساتھ اس کو کس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں دیکھیں گوشنا جی یہ جو آج بودھی جی کی سرکار میں جو یہ پیش کیا ہے یہ کمپلیٹلی ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہے کبھی بھی سنسط کے اندر اس طریقے سے بل پیش نہیں کیا جاتا کہ جس کی ڈیٹ ہی نہ پتاؤ کہ وہ کب سے لگ ہو ہوئی it has been left open-handed دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جی ٹوینٹی کے دیشوں میں بھارت ایک ماتر ایسا دیش ہے جس کے ہاں دوزاریکیس میں جو ڈیو جنگنہ تھی ہمارے ہر 10 سال میں ہوتی ہے وہ ابھی تک نہ تو ہوئی ہے اور نہ وہ شیڈیول ہوئی ہے ایک بات اس کے بعد جو دوسری استطیق ہے کہ اس میں پہلے یہ کہ جنگنہ کے ادھار پہ ہوگا اور جنگنہ کے basis پہ جو ڈیلیمٹیشن ہوتا ہے اس کے بعد لاغو ہوگا یہ جو مہیلہ ارکشن ویدیک ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ اس کی کوئی تاریخ لاغو ہونے کی ابھی نہیں ہے اور خاص طور پر جو یہ پوری پرکریہ ہے چاہے وہ جنگنہ کی ہو چاہے وہ ڈیلیمٹیشن کی ہو وہ 2024 کے چناؤ سے پہلے ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی روپ میں ٹیکنیکلی وہ فیسیبل نہیں ہے تو ایک طریقے سے جو مہدی جی کے جو ٹپیکل سٹائل ہے کہ جنجنہ پکنا دینا ایک جملہ فیک دینا یہ فیلحال اس سے یادہ کچھ نہیں ہے اور اس کے علاوہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ جو آج پیش کیا گیا ہے جو یہ نہ تو راجے سبھا پہ لاغو ہوگا اور نہ راجیوں کی ویدھان پریشنوں پہ لاغو ہوگا یہ کیول لوگ سبھا اور ویدھان سبھاؤں میں لاغو ہوگا ایک بات دوسری بات جو سب سے مہتوپورڈ ہے اس کے اندر جس طریقے سے اس کو پیش کیا گیا جب آپ نے کہا کہ راجے سبھا میں پاس ہو چکا ہے تو اس کے بعد جن باتوں پہ وہ اٹھکا تھا وہ کیا تھا کہ سبھی جو مہیلائیں جو ہے جن کو آرکشن ملے گا اس میں او بی سی کی بات پیئے تب اڑا تھا تب جو یو پی اے کے سیہوگی ڈھل تھے انہوں نے اس کو سپورٹ نہیں کیا تھا جس کے ایکارڈ لوگ سبھا میں یہ نہیں ہو پائے پانے تو اب بھی جو پیش کیا گیا ہے اس میں دیکھیں اس کے جو فارمڈیشن ہے وہ کیا ہے کہ 181 جو سٹے ہماری پانسو تیر تالیس میں سے 33% میں ایک سو کیسٹے ریزار ہو جائیں گی اور ان میں سے ساتھ سٹے شیڈیول مہیلاؤں کے لیے لیکن نا تو مائنرٹیز کے لیے اور نا او بی سی کے لیے اس طرح کا کوئی پراؤدھان اس میں کیا گیا اسی بات پہ یہ پہلے بھی اٹھکا تھا لیکن چونکہ مہدی جی کی ایبزولیٹ میجورٹی ہے وہ سارا انہوں نے سارا سوچ سمجھ گیا ہے لیکن سوال اس میں اتنا ہے کہ اگر ان کی اتنی ہی منشا تھی مہیلاؤں کے ششکتی کرن کی تو اس کو ایمیجیٹ لاغو کیوں نہیں کر رہے یہ پوسٹ ایٹڈ چیک کا کیا مطلب اور دوسری سب سے مہتوپونڈ بات ہے دیکھئے گوشرا جی بڑے بھاری من سے کہنا پڑتا ہے آج اس دیش کی راشترپتی ایک مہیلہ ہے ایک آدھیباسی مہیلہ ہے پہلی آدھیباسی مہیلہ ہے سنسد بہون کا ادھگاتن ہوا پرانے سنسد بہون سے ویدائی ہوئی میں سنسد بہون کے اوپر جنڈا روہن ہوا اور آج نئے سنسد بہون کی کاروائی شروع ہے آپ کو کہیں وہ مہیلہ راشترپتی دکھائی دی کیا کوئی نمترن تک گیا کیا ان کے پاس تجھے کون سا سشکتی کرن موڈی جی کرنا چاہے گے ایک بات تو یہ دوسرا جس طرح کے جو ہم کاغجی کاروائی اور جبانی جبان کرچ کی ہماری عادت ہوگی ہے مجھے یہ بتائیے کہ اس کے اندر سرکار کی راشترپتی جو مکھیا ہے وہ سنسد کا کوئی بھی ستر ان سے شروع ہوتا ہے ان کا پہلے سمبودھن ہوتا ہے پریزیدنشی لیڈر سے وہ اس پوری پرکریہ میں کہیں نہیں اس کے علاوہ آج مانیپور کی راجے پال ایک مہیلہ ہے کے اندر میں تمام مہیلہ منتری ہیں مانیپور کی کتنی ہردے ویدارک چچویر ہے سارے دیش نے دیکھی ویڈیوز دیکھے دلی میں مہیلہ پہل وانو کو گھستان گھٹا جانا دیکھا ہریانہ کی مہیلہ کوچ کے ساتھ ایک کتھت منتری دوارہ کیا کیا گیا کیا آپ نے راشتپتی راجے پال یا کسی مہیلہ منتری یا باجپا کی سانسد کا موں کھلے وہ دیکھا ان مسئلہوں پر تو کون سے ششکتی کرنے کی بات وہ دی جی کر رہی ہے اور یہ جو آپ نے آرکشن کی بیکراؤنڈ کی بات کی بشرا جی یہ آج کانی نا چینوے کا یہ 1974 میں پہلی بار پرلیمنٹ میں یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ مہیلہوں کو ان کی جنسنکھیا کی انوپات میں ان کا پرتنیتیت ہونا چاہیے سامازی کے ایک روپتہ لانے کے لیے اور انیس سو چھوٹر سے لے کر کے چانوے کے اندر یہ پہلی بار اس طریقے سے فارملی پیش ہوا اور ستائیس سال بعد آج ہی اسٹے جائی لیکن میرا اس میں کچھ اور کہنا ہے سانسد میں جو مہیلہوں کے پرتنیتیتو کا معاملہ ہے جو آپ امرت کال کی بات کر رہے ہیں اور جو موڈی جی نے آج جن جنہ پکڑایا ایک اور جملہ پیٹا ہے اس کی حقیقت بتاتا ہوں آپ کو آج پوری دنیا میں جو ڈیموکریٹک کنٹری ہیں ان میں مہیلہوں کے جن پردیتنوں کے معاملے میں ہم ایک سو پچاسویں نمبر پہ ہیں can you believe it ایک سو پچاسویں نمبر پہ دنیا کی سب چوڑی ڈیموکریسیاں میں کیول تیرہ پرتیشت مہیلہیں ہمارے سانسد جو ہیں وہ مہیلہیں کیول تیرہ پرسنٹ روانڈا میں کیوبا میں اور بولویا میں پچاس پرسنٹ سے زیادہ مہیلہ سانسد ہے پچاس پرسنٹ سے زیادہ فرانس کے اندر 49.7% مہیلہیں ہیں بریٹین میں 32% مہیلہیں ہیں اور امریکہ میں 23% مہیلہیں ہیں اور بھارت میں 13% مہیلہیں ہیں اور ان مہیلہوں میں جو ایک امید کی کرن جگی تھی پچھلے دو چار دن سے جس طرح کا یہ ماہول بنایا گیا تھا اس میں بھی ان کو ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک تھما دیا گیا اس کا کارن سمجھنا پڑے گا آپ کو یہ ایسے نہیں ہے دیکھئے جس پتر سنگٹھن سے یہ سرکار آتی ہے اس میں مہیلہوں کی ستھتی آپ کو پتہ ہوگی ان کے یہاں جو مہیلہوں کا کوئی ستھان نہیں ہے الگ سے سیویکہ سمیتھی بنای گئی تو جس سنگٹھن کے مین اس کے اندر مین جہاں پر مہیلہوں کی ستھتی جہاں پر entry ہی نہیں تھی الگ سے مہیلہ سیویکہ سمیتھی بنانے ہی پڑی تو وہ مہیلہوں کو کس طرح کارکشن دیں گے تو ان کی مانسکتہ کی بات ہے دوسرا جو مہیلہ راشتپتی کو سنسد کے کارے کرموں میں بھی اس طرح کے جو احتیاسی کام سر جو بہت دیجن خود ہی کہا اس میں راشتپتی کو ٹھو نہیں بلا گیا کوئی ایک کار تو بتا دیجیا تو کل ملا کر کے یہ ایک مانسکتہ ہے جس میں آپ جو کہیں گے کریں گے اس سے ٹھیک الٹا آپ مجھے بتائیے کہ ستمتر بھارت کی احتیاس میں آج تک ایسا کون سا bill لائے گیا ہے جو پوسٹ ڈیٹڈ چیک ہو کہ کب سے لاغ ہوگا یہ بھی نہیں پتا جنسنچوں کی آجنگنہ کی آواز جنگنہ کے بعد اور اس کے بعد ہونے والے ڈیلیمٹیشن کے بعد اور ان دونوں کی تاریخ تیرے تو یہ ایک خاص طرح کی مانسکتہ ہے لیکن اس سے ہوگا کیا دیکھئے مہدی جی چلے تھے ماسٹر سوک کرنے لیکن اس سے جو مہیلاؤں کی جو امیدیں بڑی تھی دیش کی ایک دم مہیلاؤں کی امیدیں بڑی تھی اور جو موڈی جی کے خلاف جو سارے مسئلے دب رہے تھے چہوڑانی کا مسئلہ تھا چیکل جو سی ای جی کی ریپورٹ کے اندر پیسے کا گھال میل نکلا ہے وہ سارے مدھے کہیں نہ کہیں بیکسیج لے رہے تھے لیکن اب یہ مجھے لگتا ہے کہ مہیلہ ہے جو اتنی 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 تھی جب آپ کا صبح بھی فون آیا تو آپ بھی اتنی تھی اور اب جس طرح کی ستھی ہو گئی ہے اس بل کو دیکھنے کے بعد مجھے لگتا ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے بہت بہن کر آتم گاتی نہ ہو جائے جہاں تک مہیلاؤں کا سوال ہے کیونکہ ان کی تو اپیکشیں پہلے آپ نہیں تیمی جگہ تھی کہ بہت بڑی ایک ایک سو ہی کاسی مہیلہیں سانسد ہوں گی کوئی مجاگ نہیں ہے اور اپنے اپنے جنتہ پارٹی نے یہ کیا کیا ہے اور کیوں کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی راجنیتک لاپ کی بجائے مقصان زیادہ ہوگا کیونکہ اس میں کوئی کسی بھی چیز کی ٹائم لائن نہیں ہے ایسا مجھے لگتا ہے بلکل تو ہیمن جی کو لگتا ہے کہ اس سے راجنیتک فائدہ نہیں بلکہ نقصان جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے ویویک جی ہم سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں ہمارے پردھان منتری مہیلہ سشکتی کرن کی اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کی بات وہ نعرے کی بات وہ کرتے ہیں لیکن کیا بنا سماجک نیائے کے کیا بنا انصاف کے مہیلہ سشکتی کرن کی بات کی جا سکتی ہے کیا مڑی پور کی جو مہیلائیں ہیں ان کو جب تک انصاف نہ ملے زکیہ جعفری کو جب تک انصاف نہ ملے بلکیس کو جب تک انصاف نہ ملے جو پہلوان بیٹیاں ہیں جب تک ان کو انصاف نہ ملے کیا ہم مہیلہ سشکتی کرن کے وہ خواب دیکھ سکتے ہیں یہ خواب آپ کو کھوکلے اور بیمانے نہیں لگتے بلکل اس سے پہلے ہیمن جی نے یہ ساری باتیں سپشٹ کر دی ہے مودی جی نے جب اس سطر میں بھاشن کیا انہوں نے کہا کہ this is short on duration but long on occasion یہ exactly اُلٹا ہے this is short on occasion and long in duration جہاں تک اس بل که implementation کا سوال ہے یہ exactly اُلٹا ہے اور ایسا ہے کہ 2014 کے ان کے manifesto میں یہ بات تھی تو آپ دس سال تک کیوں انتظار کرتے رہے ہیں اگر آپ کو محلہ سشکتی کرن کی اتنی ہی آنگ پڑی تھی تو آپ دس سال کیوں رکھیں اب تو ایسا ہے جو چطر دکھائی دے رہا ہے 2024 کے election کا جس میں محلہ خاصی ناراض ہے مہنگائی کی وجہ سے تو اس کے چلتے یہ جو 200 روپے گیس چولی کی کیمت کم کی ہے اس ہی کی چلتے ہوئی ہے اس کے چلتے ایک شگوپہ چھوڑ دینا جس کو کہتے ہیں اس طرح کا کچھ کام مودی جی کہہ رہے ہیں اور اوپر سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھگوان نے ان کو چنا ہے کہ آپ کو بھگوان نے چنا ہے تو آپ 2014 سے 2019 تک 2013 تک بھگوان نے آپ کو کیا کہا تھا کہ بھئی 9 سال آپ کو ہی انٹروڈیس کرنا ہے آپ جب بھارلی کی ستیتی میں آ جائے 2024 میں تبھی آپ اس کا ایک کیا کہتے اس کو فائنل جو ایک وار ہوتا ہے اس طرح اس کو استعمال کرو بھرم مستر کی طرح استعمال کرو ایسا بھگوان نے بتایا تھا ان کو تو یہ کیول جھوٹ ہے اور جیسا آپ نے کہا مڈیپور اور باقی جتنی بھی محیلہ اوپر اتیا چاروں کی مڈیپور کے معاملے میں مودی جی چھپی سادے ہوئے دو تین مہینے تک اور اس کے بعد بھی جب پارلیمنٹ میں بولے تو صرف دو میرٹ مڈیپور کی مہلاو کے بارے میں بولے آج ماتا بہنے کی بہناؤ کی بات کر رہے ہیں پارلیمنٹ میں بھاشن میں وہ کہہ رہے ہیں اب جو لوگ اب احمد جیلی جیسے صحیح کہ راشتری اس میں سے سنگھ کا جو طریقہ ہے وہ مہلا اور پوروش اکٹھا ایک سنسطہ میں کام نہیں کرتے ہیں مہلاو کے لیے ہمیشہ ہی الگ سنسطہ ہوتی ہے راشتری اس میں سنگھ کام نہیں اس کو راشتری سویاں کام نہیں یہ بھی ایک بات رامپنیارجی نے اس پر بھی پرکاش ڈالا تھا آپ دھیان سے دیکھئے پوروشوں کا سویاں سے وقت سنگ ہے لیکن ستریوں کا سویاں سے وقت سنگ ہے یہ بہت فائنل ڈسٹینکشن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن وہ بہت شبدوں کی جو ہوتی ہے رسس کی وہ بہت کیرپل ہی کرتے ہیں ایسے ہی نہیں نام دے دیا تو جیسے پروشوں کا سوہن سے بک ہے تو مائلہ کا سوہن سے بکا کیوں نہیں ہے لیکن انہوں نے سوہن سے بکا نہیں سوچا انہوں نے سوہن سے بکا سوچا ہے اس کچھ دنوں پہلے رسس کے جو پرمک ہے مواند بھاگوات ان کا ایک بھاشن ہوا تھا جس کی کافی چرچہ ہوئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ شادی جو ہے یہ کنٹریکٹ ہے اور اس کنٹریکٹ کے تحت ستری جو ہے وہ گھر سامالتی ہے بچوں کو سامالتی ہے گھر سامالتی ہے پرش اس کو سیکیورٹی دیتا ہے اور اس کے بدلے میں پرش کو جو چاہیے وہ اس کو اس کی پتنی دیتی ہے یہ مواند بھاگوات جی نے کہا تھا تو یہ مائنڈ سیٹ ہے یہ مائنڈ سیٹ دکھاتا ہے کہ سنگ پریوار جو ہے مہلاو کے پتی ان کی ان کا ایٹیٹیوٹ کیا ہے اور موڈی جی خود ہی وارکٹ آؤٹ اوٹ اوپیز میریج اور دیش کے لیے پورا زندگی لگا جے نہیں تھی تو ان کی پتنی آج اکیلی رہتی ہیں ان کو پتا ہے تو دیش سیوہ کرنا ہے تو اس کے لیے مہلا جو ہے وہ اس راستے کا ایک عرنگا ہوتی ہے اس طرح کا ایک مائنڈ سیٹ لے کر جو لوگ چلتے ہیں وہ آج مہلا سشکتی کرن کی بات کر رہے ہیں گاندی جی نے اپنے پتنی کے ساتھ رہتے ہوئے اس دیش کی جو سیوا کی اور اس میں ان کی پتنی بھی شامل تھی تو پتنی کو ساتھ میں رکھ کے دیش سیوا نہیں ہو سکتی یہ کہاں کا نیا ہے پتنی کے ساتھ میں تو اس طرح کی جو اچھا جہاں تک اس بیل کا سوال ہے بھگوان نے ان کو چُرا ہے کہتے ہیں دیکھئے میں سمجھتا ہوں پارلمینٹ یا اسیمبلی میں محلاؤں کو ریزرویشن دینے سے زیادہ مہت پورن کام اس دیش پہ پہلے ہو چکا ہے وہ ہے پنچائت راج آپ کیوں سمجھتے ہے کہ اسیمبلی اور پارلمینٹ یہی سب سے مہت پورن پبلک فورم ہے آپ پنچائت راج جو سب سے نچلا نچلے سطر پر جو ڈیموکرسی کا ایک یہ ہوتا ہے پائدان ہے ڈیموکرسی کی وہ سب سے مہت پورن ہے وہاں پر نرسیہ راو کے سرکار نے محلاؤں کو 93 اور 94 میں بھی جو یہ ہے گھٹنا درستی ہے ایمنٹ ہے اس کے تحت محلاؤں کو اور اس میں بھی بیکورڈ کلاس کی جو محلاؤں ہے ان کو ریزرویشن دیا تھا وہ سب سے مہت پورن کام ہے یہ پارلمینٹ محلاؤں کو ریزرویشن دینے سے زیادہ وہ مہت پورن ہے سب سے نیچلے پائدان پر پہلے آپ وہاں مہلا سشکتی کرن کیجئے اس کے بات پھر اوپر یہ ہونا چاہیے طریقہ وہ پہلے کاؤںگریس کی سرکار نہیں کیا نرسیہ راو کی سرکار نہیں کیا وہاں پر حالا کی پروبلم ہے نہیں ایسا نہیں ہے ابھی بھی مطلب جو ایک سٹڈی ہوا تھا چاہید ایمائیٹ نے کیا تھا کچھ اس میں انہوں نے ایمائیٹ سٹڈی میں اور لنڈن کے بھی کسی سنسطہ سٹڈی میں یہ پایا گیا کہ اس سے کافی اچھی ماترہ میں محلہ سشکتی کرن ہوا ہے حالانکہ قریب 43% محلاؤں نے کہا ہے کہ وہ اپنی پتی کے مدل سے یہ سب کرتی ہے مطلب آج بھی محلہ خود ہو کر یہ سب نہیں کر سکتی اس طرح کا ایک لیکن کل ملاکت جو پہلے ہوا ہے پنچائد کی روپ میں پنچائد میں محلاؤں کو ریزرویشن دینے کے روپ میں جو کام ہوا ہے وہ سب سے زیادہ محلاؤں ہے آج یہ بھیل سپ انٹرڈیس ہوار دس سال کے بعد جب اس کو جب بھی کبھی ہوگا پتہ نہیں تب بھی یہ ہوگا یا نہیں تو آج صرف اس طرح بڑی بات کرنے کا کوئی پریوجن نہیں ہے کوئی ارث نہیں ہے اس میں یہ صرف ایک بہت بڑا گوبارہ ہے بس گوبارہ پھیک دیا ہے اور چاہتے ہیں کہ دوزار چوبیس میں کا فائدہ ہو مہلا ہے کتنی سجگ ہے جو اس ستھ کے بارے میں یہ دکھائے گی دوزار چوبیس کا جو ریزلٹ ہے وہ اس پر پرکاج ڈالی ہے سمجھ رکھتا ہے بلکل تو پتھر پھیک کر لہریں کتنی دور تک جاتی ہیں اس کا اس کو چیک کیا جا رہا ہے اور یہی بات ہے وارٹر ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے اور یہی بات ہے کہ یہ مہلا آرکشن بل جو ہے یہ پیش کیا جا رہا ہے کوئی سوال اگر پوچھے تو ہر چیز کو اعتحاسک بتا کے یہ اعتحاسک پل ہے یہ اعتحاسک بات ہے یہ اعتحاسک شن ہے تو آپ اس میں کچھ نہ بولیے آپ کو اس سوال مت اٹھائیے یہی کہہ کے بار بار بپکش کو جو ہے وہ چپ کر آیا جا رہا ہے خود اگر موڈی کیابنٹ کی بات کرتے ہیں تو صرف پانچ پرتیشت مہلاوں کی بھاگیداری ہے موڈی کیابنٹ میں اور کہیں نہ کہیں ڈاکٹر پوچھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مہلا جو آدھی آبادی ہے دیش کی اس کو ایک طرح سے اپنی طرف کھیچنے اس کو وہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ نرینڈر موڈی سرکار کی ہے لیکن اگر اس کو پاس نہیں کر آیا جائے گا تو یہ پھر تو گھوم پھر کر دیئے سرکل تو مہیں آ کر رک گیا جس طرح سے دوہزار دس میں راج صبح سے پاس کر آیا گیا لوگ صبح سے نہیں ہو سکا کئی پارٹیاں ایسی تھی جنہوں نے آرکشن میں آرکشن کی مانگ کی تھی ہنگامہ ہوا اور اس کے بعد یہ پاس نہیں ہو سکا اور دوہزار چودہ میں پھر سرکار بدل گئی اب پھر سے اس کو دس سال کے بعد ساڑھے نو سال کے بعد نین سے اچانک جاگی ہیں نرینڈر موڈی کیونکہ ہار انہیں سامنے نظر آ رہی ہے سبتہ ان کو اپنے ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو انہیں لگ رہا ہے کہ پچاس فیصد آبادی جو ہے اس کو خوش کیا جائے جس کو مہنگائی اور سیلنڈر کے بڑھتے دام ان سب سے جو تراہی تراہی کر رہی ہیں یہ ایک شگوپا ان کے ہاتھ میں دے کر ان کو خوش کر لیا جائے اور بوٹ لیا جائے سچ بتاؤں تو آج سویری تک لگ رہا تھا کہ موڈی سرکار سچ میں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم مطبید اور منبید لے کر نئے سنسد میں نہیں جائیں گے تو پورے دیش کو یہ لگ رہا تھا جتنے میں پینلیس میں میں جا رہی تھی کہ یہ مہلا ارکشن پر لے آئیں گے پر ان کی نیت میں ہی کھوٹ ہے انہوں نے کسانوں کی آئے دوبنی کرنے کی بات کی انہوں نے ہر گھر چھت کرنے کی بات کی ہر گھر نل کرنے کی بات کی جس کا کوئی کوئی سٹارٹس نہیں ہے کہ کوئی کوئی اکاؤنٹویلٹی نہیں ہے تو جو یہ لائے ہیں جو کہ بلکل صحیح کا ہے منجی نے پوز ڈیٹڈ چیک آپ دیکھئے جب جنگرنہ ہوگی اس کے بارڈ ڈی لیمیٹیشن ہوگا تو دو ہجار انتیس تک تو ہمیں اس بل کو کوئی وہ نہیں دکھ رہا ہے کہ اس میں اسے کچھ ہوگا بھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فائر فائٹنگ میکنیزم ہے یہ کارناٹکا الیکشن کے بعد آئی کارناٹکا میں کانگریس کی جیپ کا ایک بہت بڑا جو شریح ہے وہ مہیلاؤں کو جاتا ہے مہیلاؤں کو فری میں بس ٹکٹ اور مہیلاؤں کو مہنگائی سے راہت میں جو مہیلاؤں کو ہم کیاش انسینٹیوز دے رہے ہیں کئی مہیلاؤں یہ آئیں اور بولی کہ گیارہ سو کا سلینڈر ایک نمدھم ورگی اور نمدھم ورگی گھر کیسے چلائے گا جب وہ گیارہ سو کا سلینڈر پر آئے گا تو جب آپ مہیلاؤں کی ٹرانسپورٹ فری کر دیتے ہیں تو وہ بچوں کو پیسہ وہ اپنے بچوں کے ٹیوشن میں لگاتی ہیں اپنے بچوں کے پڑھائی پر خرچہ کرتی ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ جو پوری آدھی آبادی ہے جس دیش کی 49% انہوں نے یہ بلکل ہی ترست ہے موڈی سرکار سے پانچ جو ویدان سبا چناؤں ہونے والے اس میں بھی سروے یہ بتاتے ہیں کہ مہنگائی ایک بہت بڑا مددہ تو اگر اس ووٹر بینک کو فاسنے کے لیے کیا طریقہ کیا جا سکتا تھا تو مہیل آرکشن بل لے کر آ جائے اب ان کی نیت پر خوٹ دیکھئے کہ انہوں نے مہیل آرکشن بل کا الگ نام رکھ دیا ناری شکتی وندن کچھ ایسا جو کہ 2010 میں راجہ سبا میں منموہن سنگھ جی لائے راجہ سبا لائپس نہیں ہوتی تو وہ بل ایکٹیو تھا راجہ سبا میں لیکن کیونکہ انہوں نے نئے بل لائے ہیں اور اس کا نیا نام کیا ہے تو اس کو پہلے یہ لوگ سبا میں پاس کرائیں گے جب بھی 2029, 2030, 35 اس کے بعد یہ راجہ سبا میں آئے گا مطلب آپ نے ہر طرح ورگ کو نیراش کرنے کے بعد مہیلاؤں کے ساتھ بھی یہی کیا اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پوری نیراش مہیلاؤں کی جو پوری جماعت ہے جو اس دیش کی آدھی آبادی ہے وہ انہیں 2024 میں بتائے گی کہ آپ ہر وقت ہمیں جنجنہ نہیں پکڑا سکتے آپ کے پاس بروٹ میجوریٹی آپ نے 2024 میں بھی یہ پرومیس کیا 2019 میں بھی یہ پرومیس کیا آپ 90 سال آ کر بھی ایک پوز ڈیٹڈ چیک پھر ایک شیگوفہ چھوڑ رہا ہے آپ پھر ایک جملہ دے رہے ہیں کہ جنگڑنا ہوگی دی لیمیٹیشن ہوگی مطلب مجھے لگتا ہے کہ بیان بازی اور جوانی جماع کرچ کرنے کی کوئی تو لیمیٹ ہوتی ہوگی کبھی نہ کبھی تو آپ پردھان منتری کی طرح بات کریں آپ لال کے لیے سے بولتے ہیں کہ 2024 میں یہی سے پھر سے بھاشن دوں گا آپ نے ڈیموکریسی کا تو مزاگ بنا کر رکھ دیا آپ سنسد میں بولتے ہیں کہ بھگوان نے شب کارے کے لیے آپ کو چنا ہے مطلب دیش کا پرتان پرتین ادھی سمویدھان دیش کی electoral system پر کوئی بھروسہ نہیں آپ کو لگتا ہے جو کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا بہت ہوئی اس کی مار مہنگائی کی مار ناری پروار آپ کے بار موڈی سرکار تو یہ جو سرکار ہے یہ ایکوویلنٹو موڈی ہو گئی ہے اسی لئے انہوں لگتا ہے کہ دیش کی آدھی آبادی تو بلکل بے کوف ہے انہیں تو جنجنہ پر پڑا دیجئے کہ ہم میلہ رکشن بھی لائیں گے یا تحاسک لائیں گے اور یہ جو پورے event management ہو رہا ہے کل سے کافی تعریف بھی ہو رہی تھی کہ ان کے بھاشن کی کہ انہوں نے یہ کہا وہ کہا اس کے بعد یہ چل کر جا رہے ہیں اس پورے event management میں دیش کی پتھم مدلت مہیلہ راشترپتی کہیں نہیں دکھائی دی پتھم آدیواسی مہیلہ راشترپتی کہیں نہیں دکھائی دی اگر موڈی جی مہیلہ سشکتی کرڑ کو لے کر اتنا ہی symbolic message دینا چاہتے تھے تو وہ پرانے پارلیمنٹ سے نئے پارلیمنٹ مہیلہ سانسدوں کے ساتھ جاتے نہیں موڈی جی آگے چلیں گے ان کا پورا کنبہ پیچھے جہجے کار کرتا چلے گا ان کو لگتا ہے یہ موڈی کال ہے یہ موڈی یوگی ان کو بھگوان نے اس چیز کے لیے نمیت بھیجا ہے مجھے لگتا ہے ان سبھی چیزوں سے جنتہ بہت ترست ہو چکی ہے اور آنے والے ویدھان سبہ چناؤی ہمیں بتائیں گے کہ بہت ہوئی شیگوفوں کی مار بہت ہوئی جملے جملوں کی سرکار اب کی بار نہیں چاہیے موڈی سرکار جی جائے سے بات ہے جنتہ تیہ کرے گی کہ اسے اب کی بار چاہیے موڈی سرکار یا نہیں چاہیے لیکن ساڑھے نو سال کی جو ناکامیاں ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے اور اس ناکامیوں کو الگ الگ لبادہ پہنا کر ان کو ڈھکنے کی کوشش لگا تار اس چناؤی سال میں نریندر موڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہیمنت جی آج جب نریندر موڈی بات کر رہے تھے تو انہوں نے شابانوں کیس کی بات کی مہیلہ سشکتی کرن کی جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے تین تلاف بل کی بات کی لگا تار یہ دیکھا گیا ہے کہ جن کے جن کے پکش کی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ کسان کسانوں کو لے کر بل لے کر آئے تو کسی کسی نیتا کو نہ شامل کر کے نہ ان سے بات کر کے نہ مشورہ کر کے وہ بل لائے گئے جب تین تلاف کی بات کی گئے جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو مسلم مہلائے ہیں ان سے بات نہیں کی گئی اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے جب جو جو قانون لائے گئے ہیں ان کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات نہیں کی جاتی ہے اور بل جو ہیں وہ پاس کرا لیے جاتے ہیں مہلہ یہ جو ویمن ریزوریشن بل ہے اگر اس کی بات کریں تو اس کو بھی ایک سسپنس کی طرح ایک رہسے کی طرح کسی کو پتا نہ چل جائے کانو کان خبر نہ ہو جائے اگر کوئی ٹویٹ کر دے کوئی منتری تو اسے ڈیلیٹ کروا دیا گیا آخر یہ لوگتنطر میں یہ سب سے پہلی شرط ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی اور وہ ٹرانسپیرنسی ہی جو ہے وہ موڈی سرکار میں پوری طریقے سے ندارت ہے ہی منجی بشرا جی اس دیش میں فیلحال کے لیے سارے کے سارے سٹیک کیول نریندر بودی کے ہیں اور ان سارے سٹیک کے ہولڈر بھی کیول نریندر بودی یہ آپ نے پچھلے نو سال میں دیکھا ہوگا اب مجھے ایک بات آئیے جیسا آپ نے جگر کیا ٹرانسپیرنسی گار اور تمام چیزوں کا پچھلے جب سے یہ انڈیا گٹمندر بنا ہے تب سے لائم لائٹ میں آنے کے لیے اور مین نیرےٹیو کی سپیس میں آئنے کے لیے نے ون نیشن ون الیکشن کا شکوفہ چھوڑ دیا کووید زاب کیا دیکشتہ میں ساری پرمپراؤں پریپانچیوں کو توڑتے ہوئے پورو راشتپتی کو راجنیتی میں گزیٹتے ہوئے ایک کمیٹی بنا دی اس سے بھی من نہیں بھرا تو کل چپچا پہ بہت ہی سٹیل دی وے میں رات کو ایک میٹنگ کری گئی اور صبح کہہ دیا گیا کہ کل ہم مہلا آرکشن بل لیں گے اور اس کا بھی ٹویٹ جیسے آپ نے کہا وہ ڈیلیٹ کر دیا گیا this is موڈی سٹائل آف فانکشنگ ایک چلی اس میں کیا ہے کہ دائیا ہاتھ کیا کر رہا ہے بائیں کو پتا نہ لگے اور بائیں کیا کر رہا ہے دائیں کو پتا لگے گے پاگلیہ میٹری ڈیموکریسی کا مول کیا ہے کہ ہر چیز کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ڈسکشن ڈائیسنٹ اور اس کے بعد اس کو لاغو کیا جائے آپ مجھے بتائیے کہ مہیلہ آرکشن جیسا اتنا مہتپوڑ بل جو اتنے سالوں سے لمبت ہے اس پہ آپ شام کو کیونیت فیصلہ کرتی ہے اور آج دوپیر کو وہ پیش ہو جاتا ہے اور آپ نے اور باریک سے ایک چیز اوبزرم نہیں کی وپکش نے انگامہ کرنے کی کوشش کی جب وہ بول رہے تھے کہ صاحب ہمارے پاس تو بل ہی نہیں تو گرہ منتری نے کہا کہ آپ کے سسٹم پر ڈاؤنلوڈ کر دیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سانسد اس کے اگلیے آرہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس بل کے اندر کیا پراؤدان ہے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا this is modi's way of functioning اس کا مطلب سمجھ یہ کیا ہے کہ آپ کو پڑھنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم بھی نہیں پڑھتے لکھتے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک event create کرنی ہے وہ کس روپ میں ہوگی کب ہوگی جگہ اور ستھان ہم تے کریں گے سمیہ بھی ہم تے کریں گے اور ہمارے والے تعلیم جائیں گے اور آپ شکھتریہ جیسا وہ کل کہہ رہے دیں نا کہ رونا دھونا باد میں کر لیجے گے یہ فردان منطری کی باشا ہے رونا دھونا والی کہنے کا سبب بشرا جی کے والی ہے کہ اس دیش کے اندر جو ایک عام سہمتی کی سیاست دیکھئے مہیلا اریکشن بل جو ہے ایک چھوٹی سی چیز نہیں اس پر ایک وائیڈر عام سہمتی کی ضرورت ہے سبی دلوں کے بیچ میں اور اگر میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ سبی کے ساتھ پہلے سردلیا بیٹھے گونی چاہیے تھی ان کے کنسلس پوچھے جانے چاہیے ان کی ڈیمانڈز پوچھے جانے چاہیے اور اس کے بعد ڈرافٹ آنا چاہیے مجھے آپ ایک بات آئی ہے جس بل کی کوئی ڈیٹ نہیں ہے لاغو ہونے کی جس بل کیونکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ سنسز کب ہوگا آپ کو یہ نہیں پتا سنسز کب ہوگا تو اس بل کو لائنے کے لیے مجھے سے نے ایک سوال کا جواب دینے مہتی جی اس بل کو لائنے کے لیے پارلیمنٹ کا سپیشل سیل بنائنے اس سیل بنائنے کی کیا نوبت آگئی what was the pressing ہری جس چیز آپ سپیشل سیشن کا بولاتے کہ بہت ہی مہتوپورد بات آگئی ہے اور اس کو تتکال سنسد سے وہ کرنا جروری ہے ایسا تھا کچھ تھا نہیں اب جب انہوں نے بلیک چیک ہی دینا تھا پوسڈیٹر چیک تو اس پوسڈیٹر چیک کو دسمبر میں دیتے ہیں شیٹ کالین ستر میں what was so great about it basically کیا تھا جو نریکٹیو وپکش کے جو گٹھ بندن تھا انڈیا گٹھ بندن اس نے ایک کر لیا تھا ان کا کیونکہ مہدی جی کو نو سال سے عادت پڑ گئی ہے نریکٹیو سیٹ کرنے کی اور اس انڈیا گٹھ بندن نے وہ نریکٹیو ان سے چھن لیا اب جو سب سے بڑے سنکٹ تھے اس پورے کھیل کو سمجھیا اڈائنی کی جو دوسری ریپورٹ آئی اس کو جی ٹوینٹی کے شور شرابے میں نفتہ دیا اب جو کل سی اجی کی ریپورٹ آئی ہے اس کو انہوں نے اس سپیشل سیشن کے دوران گس گئی وہ ساری کئی میڈیا میں تو خبر ویسے بھی نہیں آئی تھی مینسلیم میں اور اب یہ لیا لیکن آپ مجھے اس کا دیکھئیے لاب کیا ہوگا رہانی کیا ہوگی جو مہیلائے تھی وہ بہت زیادہ آشانویت ہو گئی تھی بہت فاری مہیلاؤں سے میری بات ہوئی دیور اور کلاوڈ نہیں کے تو کمال ہی ہو جائے گا اور اب جب یہ ہوگا پانچ راچوں کی چناب ہونے ہیں اسی میں موڈی سرکار کو لینے کے دن نافت جائیں کیونکہ کانگریس اور جو اس کے گٹھمن ڈائریکٹ فائٹ ساری سٹیٹس میں کس کی ہے بی جے پی ورسز کانگریس تو یہیں ایسی ٹیسٹ ہو جائے گا جو سونیا گاندھی ہے it is basically her brain child سونیا گاندھی کے باد پرینکا گاندھی ہرجے گے اس کو آرٹیکولیٹ کریں گی راحول گاندھی آرٹیکولیٹ کریں گے کھڑگے صاحب آرٹیکولیٹ کریں گے اور بی جے پی کے پاس اس کا جواب کیا ہوگا کہ آپ نے پوسٹیٹ چیک دے دیا تو اس کا اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ اس کا اللہ ہونے کی بجائے یہ کاؤنٹر پرڈکٹیو ہوگا اور اس میں ان کو لینے کے دینے بھی پڑ سکتے جو انہوں نے آدت تو موڈی جی کی تو ایوینت منا نے کی ہے جو عدوانی جی نے کہا تھا کہ موڈی سے بڑیا ایوینت منجر نہیں ہے دیش کے دریش در ایس بڑا بیسٹ تو یہ جو ایوینت کی آدت ہے یہی اس کیس میں موڈی پڑھنے والی ان کو کرتو دیا آپ نے جی موڈی پرسنگ نید پرسیل سیشن ویوینت 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 تو یہ سوال جی 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 زائر سے بات یہ تمام سوال ہیں اور ان کے جواب ڈھونڈنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے ویوینت جی میں آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ابھی جو اتر پردیش کے جو چناب ہوئے تھے اس میں کانگریس نے ایک 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 ٹکٹ دے کر لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں کی نارا دیا گیا پریانکہ گاندھی ایک طرح سے اس کا چہرہ بنی لیکن ظاہر سے بات ہے کہ اس کا فائدہ کانگریس کو نہیں مل پایا اب یہ تمام جو سنسدی پرمپرائیں انہیں تاق پر رکھے یہ اس کو انفارم کیا جاتا ہے تو کیا یہ جو انڈیا گڑوندن بنا ہے اور یہ لگاتار جو مضبوط ہو رہا ہے 28 پارٹیاں اب اس میں ہیں ایک کے بعد کئی میٹنگ ہے EDCBI سے آپ ان کو ڈرہ نہیں پا رہے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واحد ایک اس کا aim ہے جو فلحال یہ session بلائیا گیا ہے جی اس میں کوئی شک نہیں کہ مدی نے یہ کیا ہے اور میں نے کہا کہ جس طرح بھنی پور والا مددہ ہے اور آپ شاہ بانو کی بات بانو کی جو 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 کنوکٹس ہے اس کے وہ سارے گھوم رہے اور ان کا صدقار بھی ہو رہا ہے تو اس طرح کی scenes جو ہم نے دیکھے ہے ان کو پتا ہے اس لیے اب محل کو کسی بھی طرح سے خوش کر رہے رہے یہ مہم جی نے بہت اچھ شب ڈیٹ 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 کا انہوں نے اپیوگ کیا ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ 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 کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی آئیڈیا آپ کے دیماغ میں آجائے جیسے موڈی جی دیماغ میں آئیڈیا تھی کم پاس سور ہزار لگوں کا نقصان ہوگا لیکن ان کو ایسا لگا ان کوئی ایڈوائیزر جو ہے جن کو اکنومکس شاید بلکل بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے ایسے لوگ نے ان کو بتائیں کرنا ہے انہوں نے کر لیا اور بعد میں پتا چلا کہ اس کے برے اثر ہے برے نتیجے ہے تو یہ موڈی جی دیماغ میں کسی نے ڈالا ہے کہ ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ محلہ ریزرویشن بھی لاتے اور بعد میں شاید ان کو سٹرائک ہوا کہ ہم امیجیٹ implement نہیں سٹر بلائے اور یہ بتائے کہ 2019 میں لاغو ہوگا یہ تو ان کو سمجھ میں آئے ہو ایسا مجھے لگتا ہے اب کیا ہے کہ یہاں تک آگئے تھے آپ سیشن اگر کینسل کر دیتے یا پھر پوسپون کر دیتے یا پھر سیشن میں اس طرح کا کوئی رانسمنٹ کرتے نہیں تو لوگ پوچھتے بھی آپ نے بلا کیس لیے سیشن تو اب جب آئے پھر سواج جا تو وہ کسی بھی طرح سے لوگ کے سامنے چلے گئے اب اس کو شبدوں میں بہت بڑے بڑے شبدوں میں اس کو ڈھالنے رہا تاکہ لوگ کو اس میں جو خامیہ ہے اس خامیہ ہے اس کی جو فیلسی ہے اور اس پر پروبلم ہے اس کی طرف لوگ کا دھان جائے ہی نا یہ اپنے وقت تو کا استعمال کر کے موڈی جی اس طرح کا ایک کیموفلا جس کو کہتے کرنے کی کوشش کر رہے ایسا مجھے لگتا ہے کل ملا کر یہ last minute پر شاید ان کو delimitation سمجھ میں آیا ہے ایسا مجھے لگتا ہے ایسا سیشن آج لینے کا کوئی کارن ہی نہیں تھا وہ الیکشن کی پہلے سیشن میں لیتے ایسا کرتے یا پھر لیتے بھرپائی کرنی پڑے گی وہ شاید اس کا انداز بھی آگیا ہو گا کیونکہ لوگ اور محلائے بھی اس بات کو accept نہیں کرے گی لیکن آپ کہہ رہے کہ 2019 میں ایک جھوٹ جھوٹا دلاثہ دیا تھا اس طرح سے محلائے بھی جائے گا مجھے نہیں لگتا ان کو بہت فائدہ ہوگا یہ اپنے من کی کرنا اور کسی کی نہیں سننا اس کا رتیجہ ایسا مجھے لگتا ہے جی لیکن یہ سٹریٹیجی بنائی گئی ہے لگ نہیں رہا ہے کہ election سے پہلے اپنے پیر پر اس طرح سے انہوں نے کل ہاری ماری ہے کہ پورا پہاڑی دیکھے مار گیا ہے کہ ان تمام technical بندوں کے باوجود بھی اس محلہ election بلکو اس طرح سے لائے گیا ہے جس طرح سے پیش کیا گیا ہے اعتحال سکشون جس طرح سے بتایا گیا ہے اور کچھ محلہ سانسد جو ہیں خاص طور پر نرملا سیترمن کیوں بات کروں گی اور جب ملکہ کس طرح سے فل آرگنس جو ہمیشہ وہ نظر آتی ہیں وہ وہ پر جواب دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی ڈاکٹر پوجا کیا آپ کو لگتا ہے کیا صرف یہ ایک جی ڈاکٹر پوجا آپ کے پاس آرہ ہوں جی ایسا بھی آیا ہے یہ جو ریزرویشن ہے یہ شاید صرف لوگ سبھا کے لیے ہے راج سبھا کے لیے نہیں ہے اور اسیمبلی کے لیے ہے کاؤنس کے لیے نہیں ہے اس طرح کا بھی میرے پڑھنے میں آیا ہے کتنی سچا ہی ہے مجھے پتا نہیں اگر ایسا ہے تو پھر اس کا تو اور بھی مزیدار بات ہوگئی راج سبھا میں کیوں نہیں اس کا کیا logic ہے تو یہ بھی ایک تت مجھے پتا نہیں میں نے پڑھا ہے کہیں اور بہت ریلائیبل نہیں نہیں آپ نے صحیح پڑھا ہے جی 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 تو راج سبھا ویدان پریشم میں نہیں ہے اور صرف جی جی یہ صرف اور صرف لوگ سبھا اور ویدان سبھا کے لیے ہی ہے اور یہ باقاعدہ طور پر بل میں لکھا ہوا ہے اس کو کانگریس کی طرف سے ٹویٹ بھی کیا گیا ہے جو بل پڑھ کے باقاعدہ طور پر جس کو میں شروع میں مینچن بھی کر رہی تھی گھوڑی سپل جو ہیں ان کی طرف سے ٹویٹ بھی کیا گیا ہے تو یہ صرف ویدان ویدان سبھاؤں کے لیے اور لوگ سبھا کے لیے راج سبھا ویدان پریشت کے لیے نہیں ہے یہ آرکشن فیلحال ڈاکٹر پوجہ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی اور کیونکہ دو ہی دن ہوئے ہیں تین دن اور باقی ہیں ابھی آپ کو پیٹارے میں سے اور کچھ نکل باقی ہے نریندر موڈی کے اور تاکہ جب یہ سیشن ختم ہو اس کے پاٹ جو ویروت کے سور ہیں انہیں اس طرح سے خاموش کر دیا جائے کہ جب بھی کوئی بولے تو ان کو اس طرح سے جواب دیا جائے کہ آگے بولے نہ مجھے لگتا ہے کہ موڈی جی سوچتے نہیں ہے جس وے سے اس پہ سکرسی مینٹین کی جاری تھی اجنڈا کیا ہے نہ ویپاکش کے ساتھ شیئر کیا گیا پارٹی لیڈرز کے ساتھ شیئر کیا گیا اجنڈا دیش کے تیاس پہلی بار ہے کہ سپیشل سیشن بھلا گیا اور اجنڈا نہیں شیئر کیا گیا بزنس ایڈوائز ری کمیٹی کے ساتھ اور دوار مجھے لگتا ہے کہ بھاشپا کی سنیئر ریڈرز کو نہیں پتا تھا کی کی ایڈوائز مینجمنٹ کی جو جھک لگ چکی ہے موڈی جی کو اسی کا ریزلٹ ہے انہوں نے سپیشل سیشن بھلا لیا انہوں نے نئے پارلیمنٹ پہ آ گیا موڈی جی ہو سکتا ہے کل بیٹھ سوچے ہوں گے کی اور کیا کیا جائے جائے موڈی موڈی ہو جائے اور کیا ایسا کر دوں کی جی آپ کے آواز نہیں آرہی ہے ڈاکٹر پوچا آپ کے آواز نہیں آرہی ہے میں ہیمن جی آپ کے پاس ہیمن جی آپ کے پاس آرہی ہوں جب تک جی جب تک ان کی آواز نہیں آرہی میں آپ کے پاس آرہی ہوں ہیمن جی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی جو تین دن بچے ہیں اس میں ابھی اور بہت آرہی ڈی آرہی ڈی ٹویٹ کا ذکر کیا. وہ ٹویٹ بھی میں پڑھ کر سنا دیتی ہوں. اپیچ اتامرم نے بھی اس کو ٹویٹ کیا. Sonia جی holding the nation to ransom. Just to fulfill her agenda. To see the women reservation bill through. Will her MP stand up for her? تو یہ امیت مالویا کا 2010 کا 9-3 2010 کا یہ ان کا ٹویٹ ہے اور ایک ہی نہیں ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا ہے. Namoo sees women as a nation builder. Hashtag Pappu. Wants to give them reservation and 12 gas cylinders. difference. Namoo for India. تو یہ امیت مالویا کا ٹویٹ ہے اور اس سے پہلے میں سن رہی تھی ایک پرانی بائٹ یوگی آدت تینات کی. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب 2010 میں راجی صبح میں پاس کرا لیا گیا تھا women reservation bill اور بھارتی جنتہ پارٹی نے اس وقت بڑھ چڑھ کر سپورٹ کیا تھا اس کا اور اس وقت کے سانسد رہے گورکپور سے یوگی آدت تینات انہوں نے یہ کہا تھا کہ پارٹی کے اندر بھی اس کو لے کر مشورہ ہونا چاہے لوگتانترک طریقے سے اس پر بات ہونا چاہے اور کہیں نہ کہیں وہ اس سے ناخش تھے اور اس بات سے وہ خوش نہیں تھے کہ پارٹی اس bill کے ساتھ کھڑی ہے ڈاکٹر پوجہ اب اگر یہ تمام چیزیں جو سامنے آئی ہیں پاس کی نکل کے اور اس پر لگاتار ہم یہ دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹ اس کو لے کر باتچیت ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو ان کے لیجر ہیں یعنی کہ پردھان منتری وہ مئیرہ سشکتی کرن کی بات کریں اس کو احتیاط سکشن بتا رہے ہیں اگر کوئی اپنا اعتراض جتا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم اس معاملے پر تو آپ ساتھ دے سکتے ہیں اور دوسری طرف یہ آپ دیکھئے تو کیا دو ہزار دس سے دو ہزار تیس تک کیا دل بدل گیا یا پھر نریاندربودی کے آگے کسی کے موں کھولنے کی ہمت نہیں ہے مجھے لگتا ہے یہ خود میں ہی ایکسپوز ہو گئے ہیں گشرا جی میں یوگی آدھتنات جی کا ایک بڑا اچھا سٹیٹمنٹ سپلیٹ ہو رہا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چنے ہوئے سانسد ہیں ویپ جاری کرنے سے کیا ہوتا ہے کوئی بندھوہ مجدور تو ہے نہیں جن کی اتنے کٹھور ویچار تھے ویمن ریزرویشن کو لے کر جیسا کہ یہاں بھی بات ہو ہی رہا تھا یہ سنگ کی ویچاردھارا کے آتے ہیں کہ سرکار سنگ چلاتی ہے یہ نارین مودی جی نہیں چلاتے ہیں اور سنگ کی مہلاؤں کو لے کر مانسکتا ہم سب کے سامنے ہیں تو سب کے یہ اسی ویچاردھارا کے پروڈکٹس ہیں یہ سارے امیت مالوک کیا ٹویٹ ہو ان کا ٹویٹ ہو پر اب ان کو لگتا ہے کہ انہیں بھی نہیں پتا تھا کل تک مجھے ایسا میں یقین کے ساتھ کیونکہ انہیں بھی کل تک نہیں پتا تھا کہ مہلا رکشن بل پر کوئی بات ہونی بھالی ہے کہ شام کو مہدی جی نے کیابنیٹ میں نے وک کیا جیسا کہ ایک ریپورٹ آئی تھی کی فارمرز بل کیسے آیا تھا فارمرز لائے تھا کہ کوئی نرائی آئے تھے وہ چیف ایک ایڈوائیزر سے مرے تھے انہوں نے دس ایک ڈاکیمنٹ میں دس فائدے گنا دیئے فارم لاز کے تو مہدی جی ایکسپورٹ کنسلٹیشن میں بلیو نہیں کرتے اور مہدی جی اپنے علاوہ کسی کو مانتے تو ہے نہیں کیابنیٹ میں پارٹی میں سبھی صحیح یوگی دلوں کے بات ہی الگ ہے تو مجھے لگتا ہے ان سب کو بھی نہیں پتا تھا پر جیسے ہی یہ بات ہوئے کہ کیابنیٹ نے پاس کر دیا تو سب اسے کرانتیکاری ماسٹر سٹوک مہدی جی میلاؤں کے رہنما بن گئے ہیرو بن گئے آدھی آبادی کو پورا حق دیں گے یہ ساری باتیں سٹارٹ ہو گئی لیکن انہی کا ٹوٹر ہے سوشل میڈیا ہے اس کے ایک میموری ہوتی ہے انہی سب کی ٹوٹر باہر آ رہے ہیں تو ان کی نیت میں کوئی تو دکھنے ہاتھا اب وہ سرکار کی نیت میں کھوٹ دکھ رہا ہے کہ یہ دو آزار انتیس تک کوئی بات نہیں کرنے والا ہے ان کو یہ یقین ہے کہ یہ دو آزار انتیس تک رہیں گے یہ بھی سوچنے کے بات ہے پر ان کو لگ یہ اب ڈیکیڈل سینسز کی کوئی ڈیٹ نہیں انانونس کی گئی ڈیلیمیٹیشن کی ڈیٹ نے انانونس کی گئی یہ مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے بس ایسے کہتے ہیں نا وہ ڈاٹ چھوڑ دینا پہلے وان نیشن وان الیکشن کا دو سوچا کہ اس میں سبھی سٹیٹ سے کنسلٹ کرنا پڑے گا بہت سارے مدیبھاس جائیں گے انڈیا بھارت ڈیبیٹ کو کس طرح سے سجی ٹوئنٹی میں سٹل میسجنگ کیا پرائم مینیسٹر آف بھارت پریسیڈنٹ آف بھارت وہ بھی نہیں چلا ان کا کارڈ ان کا یو سی سی کا ان کا کچھ گرافٹ نہیں ہے تو انہیں لگا کہ چلی مہیلہ ارکشن بل پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم حوضی جی آدھیابادی کے ہیرو بن کے باہر آ جائیں گے اور مجھے لگتا یہ بیک فائر کرے گا کیونکہ جس طریقے سے آج دیش کی مہیلہ ڈسپوائنٹ ہوئی ہے میں ہوں راجنیتی میں میں راجنیتی میں ہوں مجھے بھی صوبے تک لگ رہا تھا کہ آج ہمیں اتیاسک دن کے ساکشی ہوں گے لیکن آج جب میں شام کو بلکل ہی نیراشہ کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرے ہی ہوا جیسے کسان نیراشہ جیسے یو بیروزگار بلکل زائر سے بات ہے اور دو دن سے لگاتار ہم صرف ایک ہی چیز دیکھ رہے ہیں موڈی 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 ایک پوزیٹیو ماحول بنانے کی اس طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ساڑھے نو سال کی تمام جو ناکامیہ ہیں جو جو مدے ہیں جن کو لگاتار وپکش اٹھا رہی ہے جن کو لے کے جنتہ پریشان اور وہ تمام وعدے آخر کیا ہوئے وہ تمام وعدے کیا ہوا ہوئی ہوگئے اور جب ہار سامنے دکھ رہی ہے اور جب یہ لگ رہا ہے کہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ بہت مشکل ہونے جا رہا ہے چاہے ویدان سبان پاؤ لوگ سبان پاؤ تو ایک کے بعد ایک نئے شغروفے جو ہیں کا حصہ بننے کے لئے ابھی تین دن اور ہے تین دن میں آپ یہ دیکھ